بدلتے ہوئے حالات میں جہاں ملک بھر میں خواتین اپنی کرکردگی کی بنا پر اندرون و بیرون ملک میں شورت حاصل کر رہی ہیں وہیں خیبر پختونخواہ میں بھی نامسائب حالات کے باوجود یہاں کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں ماضی میں طالبان کی سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور ہونے والے مالکن ڈویجن کے زلہ دیر میں جہاں خواتین کی کھلے عام سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے وہیں ایک بہادر شاہد بیگم نے خواتین کی فلاہ و بیبود اور شعور کو جاگر کرنے کا بیڑا اٹھایا جس کے باعث ان کو امریکی حکومت نے انٹرنیشنل وومن آف کریچ ایوارڈ سے بھی نوازا ہے شاہد بیگم کا کہنا ہے کہ وہ خطرات کے پاوجود اپنے مشن کو جاری رکھیں گی اور صبح کی خواتین میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں گی جو میرا موجودہ کام ہے اس کو میں صوبے اور ملک کے دوسرے حصوں میں پہلانے کا ارادہ رکھتی ہوں انشاءاللہ اور جو دوسرا میں بنیادی کام کرنا چاہتی ہوں جو لیڈرشپ ہے اس وقت ہماری یوت میں لڑکوں اور لڑکوں دونوں میں میں اس کو انکرچ کرنے کے لیے بہت سارے انشاءاللہ میں صوبے پر کام شروع کروں گی شاہد بیگم کی خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کو امریکہ نے تو سراہا ہے لیکن افسوس کہ خیبر پختونخواہ میں نہ تو این پی اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے ابھی تک ان کی حوصلہ افضائی کے لیے عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا شاہد بیگم کو بین الاقوامی سطح پر ملنے والے اس ایوارڈ سے جہاں خیبر پختونخواہ کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی وہیں کٹھن حالات میں اپنے حقوق کے لیے کوشاں خواتین کی بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کمرمین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل ایار وائنیوز پشاور